جو روزے چھوٹ کے بعد میں رکھ لو تو ہمیں چاہیے اپنے روزوں کو ہم آڈ نہ بنائیں اس اعتبار سے کہ روزہ رکھ کر پھر لوگوں کو جھڑکنا ڈاٹنا روزہ رکھ کر کام کم کرنا جس سے مسلم اور نون مسلم جو ہمارے بہت صحیح یا بڑے ہیں جو چلانے والے ایمپلائرز ہیں وہ سوچیں گے جو مسلم ایمپلائی ہے تو ایک مہینے کے لیے نقصان دے ہمارے لئے رمضان میں اس لیے کہ وہ کم کم کریں گا روزہ ہے بلکہ ہم کام کو ایڈجز کریں اور آگے پیچھے کر کے برحال کرنے کی یا ایسا کریں کہ وہ کریں اور ہاں یقینا اگر کوئی آدمی روزہ رکھ کر اس کو بہانہ اور آڑ بناتا ہے تو وہ گنہگر اس معنی میں ہوں گا کہ حقوق العباد اللہ کی بندوں کا حق نہیں ادا کر رہا اس بہانے پر کہ اللہ کا حق ادا کر رہا جبکہ اس حق کو وہ ادا کرتے ہوئے بندوں کی حق بھی ادا کر سکتا جبکہ پہلے سے وہ اس چیسی کچھ نہ کچھ تیاری کر لیتا